پہلے میں آپ کو سریبالا جی مہاراج کے مندر کے درسن کروں گا اور اس کے بعد میں شام بابا کے پھر ہم پہنچیں گے بابا سنکر بغان کے مندر میں یعنی شیوالے کے پاس چلو آگے چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپر یہاں دیکھو اسوک جی ٹیلر میں ہمارے سامنے جو کیمرے میں میرے ساتھ دے رہے ہیں میں بابا سے نویدن کروں گا کہ اسوک جی جس بھاو سے یہ ہمارے ساتھ ہمارا سویو کریں بابا ان کے منوکامنا پورا کریں تو اسوک جی تھوڑا سا آپ یہاں آئیے اور دیکھو سامنے لکھا ہوا ہے جے سریبالا جی مہاراج مندر کے درسنے آپ کو کروائیں گے بہت ہی شاندار دیکھو میں جب بھی مندر میں پرویس کرتا ہوں جتنی بھی سیڈیاں ہوتے ہیں ان سیڈیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں چار سیڈیاں چڑھ کر کے ہم سریبالا جی کے مندر میں پرویس کریں گے آج آگے چلتے ہیں ایک دو تین اور چار جیسے مندر میں پرویس کرتے ہیں ایک سندر سی یہاں گھنٹی لگی ہویا ہے اور یہاں سامنے دکھانا رام دروار کی تصویر لگی ہویا ہے ادھر سیڈی بالا جی کے تصویر لگی ہوئی ہے بہت ہی سندر یہاں لکڑی کے گیٹ اور مندر کو بہت ہی سندر سجائے گئے ہیں ادھر سیڈی ہنمان جی کے آرتی آرتی کی جی ہنمان للا کی دوشت دلن رگو نات کلا کی جانکے بل سے گرو کاپے روگ دوشت جاکے نکڑنا جانکے تو اس پرکار سے آرتی بھی یہاں لکھی ہوئی ہیں اور اب میں آپ کو سیڈی بالا جی مہاراج کے آپ کو درسن کرواتا ہوں دیکھو تھوڑا سا کیمری کو آگے لے کی آئی ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہو وہ جو مورتی ہے سیڈی بالا جی مہاراج کی وہ ہے پراشین اور یہ ہے اکھنڈ جوت اور یہ ہے سیڈی بالا جی مہاراج کی مورتی لگ بگ بھی اس مورتی کو ویراج مان ہوئے بہت ہی سندر دروار بنا رکھا لگ بگ بھی اس مورتی کو ویراج مان ہوئے چھے مہینے ہوئے فروری کے اندر یہاں مورت تھا اوپر چاندی کا چھتری بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور بہت ہی سندر لال رنگ پیچھے سے بیک راؤنڈ اور ادھر فولوں کی مالا شرنگھار کیا ہوئے بہت سندر دربار بنا ہوئے سیڈی بالا جی مہاراج کو پرنام کرتے ہیں بالا جی مہاراج کی جہو تو سیڈی بالا جی مہاراج کے درسن کے بعد میں یہاں پوزاری جی ہے ان سے بھی ملاقات کریں گے باتیں کریں گے دیکھو سیڈی بالا جی مہاراج کے بلکل نکر سے آپ درسن کر سکتے ہو یہ پوداروں کی بگیچی ہے رتنگٹ کے اندر بہت ہی شاندار مندیر کے اندر یہ جو مورتی ہے یہاں ویراجمان ہے ویسونہ جی کے بگیچی کے سامنے پچھم کی طرف یہ پوداروں کی بگیچی وہیں پر یہ سیڈی بالا جی مہاراج کے مورتی ویراجمان ہے یعنی مندیر ویراجمان ہے تو آگے چلتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہو جی سیڈی شام لکھا ہے مندیر کو سندر سجائے گیا ہے اور یہاں بھی چار سیڈیاں یعنی چار پیڑی کروز کر کے جیسے ہم انٹر ہوتے اوپر ایک دو تین اور چار اور اس کے بعد بولیں گے جی سیڈی شام دیکھو میں بگتوں جب بھی کسی بھی نئے مندیر کے درسن کراتا ہوں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے میں سوچتا ہوں کہ جو خوشی مجھے ملتی ہے سائد وہی خوشی آپ کو ملتی ہوگی تو پہلے گھنٹی بجاتے ہیں تھوڑا کیمرہ میں جو ہمارے سوک جئے ٹیلرون سے نویدن کریں گے تھوڑا سا آگیا آئیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مندیر بھی ویسے تو پراشین ہے لیکن نو نرمان اس مندیر کا واج جنو دوار جس کو بول سکتے ہیں سامنے وہ مورتی دکھانا ہے تھوڑا ادھر آگیا نا وہ سامنے آپ مورتی دیکھ سکتے ہو نیلے گھوڑی پہ سوار بابا سری شام کھٹو والے سوار آپ دیکھ سکتے ہو نیلے گھوڑی پہ سوار بابا سری شام اور یہ سیس کے دانے جو نئی مورتی فروری کے اندر ویراج مان ہوئی تھے یہ بابا سری شام کی مورتی ہیں ویراج مان آپ نئی مندیر مورتی کے درسن کر سکتے ہو آپ پہ دوران کی بگچی رتن گھڑ کے میں آپ کو درسن کروا رہا ہوں اور یہ اکھنڈ جوت یہاں چوئیس گھٹ اکھنڈ جوت ہی جلتی رہتی آپ سامنے دیکھ سکتے ہو بھی آپ اور یہ یہاں نیلہ گھوڑا بہت سندر اور ادھر میرے خیال سے جو گروہ مہاراج سعید والو سنگھ جی ہوں گے اور وہ گروہ جی مہاراج مجھے نام ان کا معلوم نہیں ہے بہت شاندار مورتیاں ویراج مان ہیں اور پیچھے جو بیکراؤنڈ ہے یلو کلرک ہے پیلے کلرک ہے اور بابا کو شنگار بہت سندر کیا گیا ہے اور اوپر میرے خیال سے چاندی کا چھتر ہے اور بہت سندر موکٹ ویراج مانے ہیں چلو آگے چلتے ہیں اب میں آپ کو شیوالے کی درسن آپ کو کرواؤں گا ایک بات تھوڑا سا روک دیجی اس کو کچھ گھنمانے بیگتی ہمارے ساتھ سامنے ہیں تھوڑے ان سے جان کر لیتے ہیں اپنا انبو جانتے ہیں ان کا کہ اس بگیچی کی بارے میں آپ کا جیون کا کیا انبو ہے میرا یہ چینل ہے رترنگر دھارمک چینل اور اس چینل پر میسا میں دھارمک کارکرم دھارمک مندیروں کے درسن جاگن کیرتن وغیرہ دکھاتا رہتا ہوں اور باقی کبھی کبھی میں سامجھ ایک کارکروں میں دکھاتا ہوں پوداروں کی بگیچی کا میں نے نام سنا اور اس بگیچی کی بارے میں نے ایک جانکاری مجھے بہت شاندار ملی کہ ہر دن یہاں بھگوان سری شیوالے کا ابھی شیق ہوتا ہے ایک ایسا شیوالے ہے جہاں روزن ابھی شیق ہوتا ہے تو اسی لئے میں پہنچا اور آج میں اس شیوالے کے درسن کروانے کے لئے پہنچا ہوں کہ سب ہی بگتوں کو سامجھ ماس کے اندر آج اس پوداروں کی بگیچی کی اندر اس شیوالے اس کے درسن کروں تو آپ سے میں جان کر لینا چاہتا ہوں بچہ آپ سے جان کر لینا چاہتا ہوں کہ یہ پوداروں کی جو بگیچی کتنے ورس پرانے یہ سننے میں آیا ہے کہ 1500-200 سال پرانی ہے پوداروں نے یہ بگیچی اور یہ شیوالہ کا اور چھامبابا اور بالا جی کا مندر کا ننوان کروایا تھا تو مندر اور شیوالے دونوں کھنڈر ہو گئے تھے تو ہم لوگوں نے پوداروں سے بات کی تھی وہ لوگ بولا کہ آپ مولے والے اپنا سیوگ کر کے اس کو بنا لو تو ہم نے سب مولے والے نے ہمیں ساتھ دیا پورا سیوگ دیا جس سے پہلے ہم نے شیوالے کا جنو دار ہوا تھا تین سال پہلے اور یہ فروری دو ہزار چوئیس میں بابا شام اور شریف بالا جی محراج کا جنو دار ہوا اور ہر سال ہم سامن میں ہر پرتی دن بیشے کرتے ہیں پچھلی بار دو سامن تھا ساٹھ دن بیشے گیا چلا تھا ہر دن نئے جزمان بیٹھتے ہیں ساٹھ دن نئے جزمان بیٹھتے ہیں اور شیوراتری پر دو سال سے ہم نے بارا جوتی لنگ پارتھی جوتی لنگ بھی کیا تھا بابا گیا شیروات سے جوتی لنگ کا کیا مطلب ہوتا جیسے ملو جیسے مارٹی کا پارتھی جوتی لنگ ملاتے ہیں بارا جزمان بیٹھتے ہیں تیرہ جزمان ہوتے ہیں پچیس پندیت ہوتے ہیں اور بڑے دوم دام سے وہ آئیزن ہوتا ہے کتنے دننگ ہوتے ہیں یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے شیوراتری کو مہا شیوراتری مہا کی دن کے لئے ہوتا ہے بکتوں کو جان کاری تو اُنچ ہی ہے نہیں اس پرکار کی بات ہیں مہا شیوراتری کو یہ بارا جوتی لنگ دوڑ بھی شیغ ہوتا ہے دو بار ہم نے کروا چکے ہیں بابا کا آشیرواد بھی ہم کو ملا ہے بڑیا اور بڑیا مولیواشیوں کا سیو ملا ہے آپ کتنے مرسوں سے شیوہ کر رہے ہو جیسے تین سال سے تین سال سے کر رہے ہیں آپ نے جیون کا کوئی ایسا انبو جو اس بابی کے پرتی مندر کے پرتی کوئی ہو ایسا مندر کا تو میں بہت بیمار تھا میرے سے چلا بھی نہیں جاتا تھا آج میں گرشیں مطلب ریلویسٹریشن تک پیدل چلا جاتا ہوں جبکہ تین کلومیٹر ریلویسٹریشن پڑتا ہے سارے اسی مندر کی آپ ملوک کرپا مانتے ہیں شیوالے کی کرپا مانتے ہو بھالا جی کی ساری شیوالے کی بھالا جی کی شام جی کی سب کی کرپا ہے اور پورا مولا باز سے ہوگا ہم کو سیوگ ہے اور یہاں تیرہ سعودہ مہینہ سے دن میں دو گھنٹا ڈیلی کرتن ہوتا ہے لیڈیز لوگ ڈیلی کرتن کرتے ہیں سمیں کیا رہتا ہے سمیں رہتا ہے چار شے اور چھے چار شے اور چھے اور سنیوار اور اور یہ آپ کو چارنی بارس اور پورنیما کو ہم لوگ آدمی لوگ کرتن کرتے ہیں آٹھ چھے ساڑے نو بجے ہر سنیوار کو ڈیڑھ گھنٹا گا اور یہ برم سہری جی مہاراج کی بھی مورتی یہاں لگوائی تھی برم سہری جی بال برم سہری جی تھے یہ نیشٹی برم سہری تھے یہ ڈیلی دو تین بھی شیخ اپنے ڈیلی کرتے تھے اور یہاں میں انہوں نے سب سنڈی اگ بھی کروایا تھا یہ بہت اچھے سندھ تھے تو بھگوان کی پریڑنا سے ان کی بھی میں نے ہم لوگوں نے مل کے سب مولے واشیوں نے ان کی مورتی بنوائی اور ایک دان داتا ان کی مورتی منائی باٹیوال پریوار ہے رتنگٹ کا اس نے مورتی کا پورا خرچہ ہمیں دیا اور پورا سیوگ دیا اور پلاجی مہاراج سندھ پلاجی مہاراج جب بھی رتنگٹ پہ آتے ہیں تو ہمیں سانت دے ان کا آشیروات ضرور ہو ہمیں دیکھ کے جاتے ہیں ہر بار تین بار آ چکے ہیں اور سنائے ابھی بھی ان کی باغوت ہے بھی سارک سے تو ضرور آشیروات دینے ہمیں آئیں گے آپ نے جو سندھ بتائے ان کا کہنا بتائے اپنے سندھ تھا یہ بھرمساری جیمہاراج بھگوان آرام جی یہ یہاں ہی یہاں سیوہ کرتے تھے یہ ان کو تو باؤن سال ہو گیا سری چھوڑے ہوئے لیکن انہوں نے بہت سال شیوہ کی تھی یہ بہل ایک حال میں آگئے تھے نو سال دس سال گئی تب سے یہی انہیں نے انتیم سانس لی تھی یہ شیوال مندیر وغیرہ ان کے ملک ان پرتام مانے ان کے آشیروات سے بنا ہوا ہے اور پورے پوداروں کا پورا پہلے سانت دیا تھا اب وہ دور رہتے ہیں اور بڑے بزرگ ہیں نہیں اس لیے وہ لوگوں نے مہلے واشیوں کو یہ زمین اور یہ مندیر سپرت کر دیا اور مہلہ واشی ان کا سنچالہ انہوں نے جیود سمادھی لیے کیسے کیسے بچے اپنا نسری شانت ہوا تھا اور ان کی سمادھی اپنے یہ مکتی دامے دی تھی مکتی دامے چلو جی آپ نے اتنا جو سمیت دی ہمارے کو ہم آپ کا رترنگر دارمیگ چیلن میں بڑا سواگت کرتے ہیں اور بھگوان سے پراتنا کریں کہ آپ کی جو بھی منوکہ نو بابا پھورن کرے دھنیا آج تو اور بھی بھگتوں سے ملتے ہیں بھگت ہمارے ساتھ اور بھی ہے بھائی صاحب پرنام کرتے ہیں بھائی صاحب دیکھو آج میں یہاں بھگیچی پہنچا ہوں اور امیشہ میں اس پرکار کی کاریکرون دکھاتا بھی رہتا ہوں آپ بھگیچی میں کتنے مرسوں شہار ہو جیسے میں ہو گیا چو سٹھ برس کا تو میں جد ساتھ برس کو جنا میں میرے پتا جیٹھے پانی اکوئے سے کٹے گرتا بھی ٹائم میں برمتار جی مہاراج کے آج بھی آنے دیکھو ہاں میں بنایا ہوں کھائی گرتا برمتار جی مہاراج جگہ آنگی بھوٹو ہیں سامنے مہاراج جی کابن کریا کرتا مسیح کریا کرتا اور کسی سے پرندت بھلایا کرتا ٹھیک اور چھوٹی لمبی اگرہ رہا کرتا کھڑی دو تھی راگتا دو رہا مزایا کرتا مسیح جی کا نی جاری لے کر گیا پچھے پچھے رہا کرتا اسور جی مزا کریا کرتا چھوٹی آلتی یہ آنند کو ٹائم ہو میں دیکھیا کرتا جلے بھی کھر کھایا کرتا میں اٹھے اور میں آرے ہیں بہت بہت سمہ پر لی اٹھے بیران ہو گیا ایک بار ہمارے شیفدہ جی پاریک ہے کو جاگریتی آئی نیتا جی بہت بڑی آدمیاں جب بہت آباد میں ایک سمیتی بنائی ٹرس بنائی ہو اور بھگباد نے پودارش سے بات کر کے ربگیچ کو نم نرمان کروائی ہو آدھ دیکھو کہ تو بڑی آ بگیچو اور بڑی آ برنچا جی مہاراج کی اور شیفدہ جی اور شیام باب بھبالہ جی مہاراج کو آپ کے پرندہ ملے کی بیواغتت میں یا جوالے گندر یا نمان جی میں شیام جی میں کوئی سکتی ہے کوئی سو کوئی انبو جو ان کو سکتی دوائی ہے کہ ہمارے مل مل آدم میں شانتی ملے اسے بڑی بات اور کہ اس کا بہت بڑی شانتی ملے کہ آئے مال تسلی ہوئے ڈیلی ڈیلی آوہ شب آم شیام باب آباد سامنے سنجوینی بھاگ نرسری یعنی فل کرپا بابی کی بابی کی فل کرپا ہے آسری باد چلو ٹھیک ہے جی میں آپ کا اماری چینل رتنگ دھاربنگ میں سواغت کرتا ہوں اور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھی اور کون بھگت ہمارے کو ملتے ہیں انہوں نے ان کے سیود ملتے ہیں جو ان کے ساتھ میں رہتے تھے کیا نام بتایا بھائی صاحب نے یہ گروہ جی برمچاری جی آپ ان کے ساتھ رہے ہو ساتھ تو نہیں رہتے تھے لیکن شیوہ کرتے تھے ان کی آپ نے کیا نام آپ کا ان کا پہر بار دابتے تھے چیٹھ سٹھ بارس تو ان کے شریر چاند کتنے برس پہلے ہو گئے تھے باؤن برس ہو گئے لگ باؤن برس ہو گئے باؤن برس ہو گئے بچپن سے یہ آتے ہیں بچپن سے چھوڑ چھوڑ ہے یہاں تھے تو آتے ہیں آپ کو یہ آنند خوب آتا ہے خوب آنند آتا ہے اپنے جیون کا کوئی ایسا انبوہ کوئی جس سے ایسے لگے بھی یہاں بھگواند ویراجمان ہے کوئی ایسا ہے آپ کا جیون کا انبوہ کوئی یہاں پہلے بہت پیڑ پہتے تھے انگور کی بیل تھے اوڑاں پیڑ تھا اور کافی پیڑ تھے پسپکشی پکشی بھی خوب رہتے تھے ایک یاں نانے کا وہ پوار تھا بڑا سندر ملدشیا تھا پہلے پھر بیچ میں یہ ویران ہو گیا واپس ڈیولپ ہو گیا تو یہ جو واپس ڈیولپ ہے کس کے کن کا آپ مانتے ہو زیادہ سرے کس کو دیتے ہو جیدہ تو مولے والے لکیر ہم تو ان کا سیو کرتے ہیں چلو جی بہت بہت دہنے والا آپ کا ہمارے چینل میں میں آپ کا سواکت کرتا ہوں جی بہت بہت دہنے والا جی اور اور بھی بھائی ساہب دیکھتے ہیں بھائی ساہب نوستکار جی پرنام کرتے ہیں جی آپ کا سبنام جی مابیر برساد پاری آپ ڈیلی ہاتے ہو ڈیلی اور کوئی سیوالے کے بارے ہم کو تو جان کر ہمارے کو دے سکتے ہو کیا کام کرتے ہیں آپ پہلے سرویس کرتے تھا بھی تو ایسے گھر میں ہوں چلو جی اب آپ کو میں برمچاری مہراج کے آپ کو میں درسن کرواتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ خوب یہاں رونے کے دکھانا بچے ہوگر ہیں یہاں خوب کھیلنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں خوب ہاں ادھر دکھانا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پیڑ پودے بھی ابھی بھائیسہ بتا رہے ہیں پارک جی ابھی لگائے ہیں اور بہت تھی ہاں آن لے کا پیڑ ہے اچھا وہ تو کبھی دن میں آئیں گے جب دکھائیں گے آن لے گا پیڑ وغیرہ تو دیکھو رات تری کو تو بھی دکھائی نہیں رہتا ابھی تو میں جو میرا عدیس ہے کہ میں آپ کو شیویلنگ کے آپ کو میں درسن کروں گا اور برمچاری جی مہاراج جن کے تپشیہ سے آج یہاں چاروں میں خوشیاں نظر آ رہی ہیں ان کے میں آپ کو درسن کروں گا آگے چلتے ہیں دیکھو یہ جو دونہ ہے اس کے بارے ہم تھوڑے جان کریں آپ دے سکتے ہیں پہلے بگیچی کے بارے ہم دیتا ہوں یہ بہت بیران ہو چکی تھی تو میرا بتیزہ ہے سیودت پارک اور اس پترگار اور اس پترگار جس کے پاس ملے باشیوں نے سب گئے کہ ایسے ایسے گندی ہو رہی ہے ایسے ایسے لوگ اس پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سیودت مہاراج کو بھگوان نے پریڑنا دی اور ان کی پریڑنا سے یہ پوری چار دیواری انہوں نے بنوائی تھی اور یہ بڑی علوہ کا گیٹ بنوائیا ایک ٹو بیل بنوائیا پنڈت کی رسوہی بنوائی پنڈت کے لیٹرنگ باتوں منائے اور پنڈت یہاں پرمانیٹ رکھ دی اور پھر اس کے بعد میں میرے بتیزہ ایک کیسن لال پاریک ہے اور میرا پوتا اومپرگاس پاریک ہے ان کے ساندیاں میں یہ ساتھ سال چلی اور ان کے ساندیاں میں یہ دونہ بنا تھا اور ان کو پھر کیا ہوا کہ وہ کیسن تو باہر چلا گیا میرا بتیزہ باہر سرویس کرنے لگ گیا اور اومپرگاس پاریک تھوڑا ٹائم دینے میں ایسمرک تھا اسی لیے اس کے بعد میں اومپرگاس میرے کو بولا کہ دادا جی اس کو جیسے جیسے ہو اس کو بگیچی کا تھوڑا ادھار کرائیے تو میں سب مولیواشوں سے رائے بھی سارا کیا تو مولیواشوں نے مجھے بولا کہ آپ کے لیے ہم لوگ دن رات آجی رہیں آپ جب آواز دیں گے تو ہم تیار ہیں تو ہمارے آئے اوزن کرواتے رہتے ہیں پاوے کی کرپا ہے سب بہت بڑیا جی سال میں دو چار پانچ سیکر کری کرم ہو جاتے ہیں اور مولیواشوں سے ہوں گا پورا سیوگ ہے اور مولیوالے صبح میں صبح یہاں چار بجے سے ہی لیڈیز لوگوں کا آواز گمر ہو جاتا ہے تو کم سے کم دو سو سالان اوتسو جیسے آپ انمان جی ہیں شام جی کا کب کروگ جیسے 22 فریوری کو 22 فریوری کو 22 فریوری کی حقیقت ہے تو یہ دنہ دنہ کے بارے میں پارک جی نے مارے کو جان کر دی دی اور اب میں آپ کو برمچاری جی کے مہاراج کے بھی آپ کو میں درسل کروا دیتا ہوں ایک بار پوج کر دھو اپنے تو یہاں بھی پرویز کرتے ہیں سیوالے میں پرویز کرنے سے پہلے بائیں طرف برمچاری جی مہاراج ویراجمان ہے جو صد پورش تھے اور جیسے ہمارے کو بگتوں نے بتایا بھی ان کی یہاں اپارے کرپا رہی انہوں نے خوب سیوا کی اور آج سرگوا سی ہوئے قبری قریبا لے کہتے ہیں کہ باؤن سال ہو چکے ہیں بھی تو ان کے میں آپ کو درسن کر رہا ہوں گا تو یہاں بھی سیڈیاں چار ہیں سیڈیاں چڑھتے ہیں ون ٹو تھری فور اور یہاں برمچاری جی مہاراج ویراجمان ہے پہلے میں برمچاری جی مہاراج کے چلنوں میں پرنام کروں گا آپ کو پرنام ہے مہاراج اور پھر میں آپ کو بگتوں کو درسن کر رہا ہوں گا دیکھ سکتے آپ یہ ہے برمچاری جی مہاراج آپ ان کی درسن کیجئے کہتے ہیں انہوں نے یہاں خوب تپشہ کی تھی اور ان کی چوٹی بھی کہتے ہیں کہ بہت لمبی چوٹی تھی اور کھر جلیبی کا پرساد بھی نیرنتر کہتے ہیں بھی یہ ان کے دوارہ یہاں تیار کیا جاتا تھا جیسی بھی جو بھی ہے وہ بتا رہے تھے کھر سلیبیم کھاتے تھے تو مہاراج جی کو پرنام کرتے ہیں جے ہو اب میں آپ کو آگے شیوالے کی درسن کر رہا ہوں گا پہلے گھنٹی بزادوں چلو